تو قائدہ کیا ہو گیا، جس نے ذکر دیا ہے، اگر وہ اُس کی شان میں گستاخی کرتا ہے، صرف اِس کا یہی مطلب ہے کہ ذکر چلا ہی نہیں تھا، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات مجھے سرکار نے نائروبی کے ہوتل میں بیٹھ کے سمجھائی تھا، میں نے کہا سرکار میں آپ کی محبت کا پیغام پھیلانا چاہتا ہوں، سرکار نے فرمایا کیوں، ہم پھیلا تو رہے۔ تو فرمایا کہ کاغذ اور پین لے کیا، کاغذ اور پین میں لے آیا، تو فرمایا دیکھو بھئی، ایک ہے علف لام اور میم، ٹھیک ہے نا، اِس کا نچوڑ ہے اللہ اور یہ جو آخر میں ہے یہ میم ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو محمد الرسول اللہ نے جب لوگوں کو اللہ کا ذکر دیا تھا تو اُس کے آخر میں میم تھا، خود بخود لوگوں کے دلوں میں اللہ اور محمد کا عشق چلا گیا۔ اور جب گوھر شاہی کسی کو دے رہے ہیں وہ ہے علف لام را، اُس کے آخر میں یہ ہے، تو یہ جو آخری لفظ ہے یہ ہے ریاض، تو جن کو ہم نے اللہ کا ذکر دیا ہے وہ خود بخود را سے ریاض کی محبت اُس کے دل میں جائے گی۔ تجھے سکھانا کی کیا ضرورت ہے؟ اب جب یہ سرکار نے بات فرما دی تو میں نے چند سوالات کر دیئے کہ سرکار فلان ذاکر بارہ سال پرانا ہے، فلان چودہ سال پرانا ہے، فلان اتنا، فلان اتنا، لیکن اِن میں آپ کی محبت کا رنگ کیوں نہیں ہے اگر یہ ذاکر ہیں۔ فرمایا ذکر نہیں چلا ہوگا نا، میں نے کہا کہ سرکار تو خوب جھوم جھوم کے ذکر کرتے ہیں، فرمایا تو دل کرتا ہے نا، قلب نہیں کرتا ہوگا، تو میں نے کہا کہ سرکار یہ کیا بات ہے، دل کرتا ہوگا، قلب نہیں کرتا ہوگا، سرکار نے فرمایا کہ یہ ایک راز ہے، کیا ہے؟ راز، کیا کہتے ہیں اس راز کو، قرآن مجید کی جو وہ آیت ہے نا کہ یہ اللہ سے مکر کرتے ہیں، اللہ ان سے مکر کرتے ہیں، واللہ خیر الماکر، یہ وہی ہے۔ پھر فرمایا کہ جب یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے سلطان باہو کو دی، تو اس لئے دی تھی کہ منافقوں سے بچت ہو ان کی۔ یہ ہر ولی کو نہیں ملتی ہے، منافقوں سے بچت کے لئے، اب ان کی ڈیوٹی نہیں تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ سلطان الفقرہ ہونے کی وجہ سے یہ طاقت تو مل گئی، اب ڈیوٹی نہیں تھی جس کی وجہ سے نہ مومن نہ منافق ان کے آس پاس تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ کہ ایک کتے کے دل پر نظر ڈالی، تو اس کتے کا دل بھی اللہ اللہ کرنے لگ گیا۔ وہ بھئی کتے کے دل پر کیوں ڈالی تم نے نظر؟ ہے کوئی اہلِ صفحہ میں جو بتایا ہے اس بات کو، کتے کے دل پر اس لئے ڈالی، کہ کتے کے ہاں قلب تو نہیں ہوتا، دل تو ہوتا ہے نا؟ تو جو منافق ہوتے ہیں اور دھوکہ دینے کے لئے لگ جاتے ہیں، اُن کے دل پر نظر ڈال کے اُس کے دل کو ذکر اللہ سے جاری کر لے۔ کونسا دل؟ وہی دل جو بھینس میں ہوتا ہے، کتے میں ہوتا ہے، سور میں ہوتا ہے، وہی دل اللہ اللہ کرتا ہے۔ اور اُن کا سینہ بھی خوب دھڑکتا ہے۔ یہ دل کا ذکر ہے۔ اگر ذکر بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہے، تو پھر گڑ گڑا معافی مانگ رو۔ کیونکہ بہت زیادہ محسوس منافق کو ہوتا ہے، مومن وہ ہے کہ جس کے دل ذکر کرنا شروع تو کرتا ہے۔ لیکن اُس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اُس کے بعد اُس کی جو مخلوق ہے لطیفہ قلب اُس تک نور پہنچ جاتا ہے، پھر وہ بیدار ہو جاتی ہے۔ وہ بیدار ہوتی ہے تو مرشد پھر باطنی نتفہ ڈال کے اُس میں سے جسہ نکالتا ہے۔ جب وہ جسہ نکال لیتا ہے وہ تصدیق ہوتی ہے کہ اب یہ مومن بن گیا ہے، اِس سے پہلے پروسس ہے۔ اِس سے پہلے کیا ہے؟ پروسس ہے۔ تو دل کا دھڑکنا، دل کی دھڑکنوں کا اللہ اللہ کرنا، یہ ابتدا ہے مومن کی۔ لیکن اگر یہ لگا رہے اور کردار میں تبدیلی نہ آئے تو بھلے دل اللہ اللہ بھی کرتا رہے، منافق ہے۔ تو اُن کے کتے کا دل بھی اللہ اللہ کر لیا تھا۔ اب پھر فرمایا نائروبی ہوتل میں کہ وہ جو کتے کا دل کو اللہ اللہ میں لگایا، وہ کیوں لگایا تھا؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے، اِس کو حرکت میں لانے کی طاقت مجھ میں ہے کے نہیں؟ کیوں جی؟ کیونکہ باطن میں کہا جاتا ہے کہ جس کی روحیں ختم ہو چکی ہوں، اُس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ایسے بہت سے منافق آئیں گے جن کے اندر کی روحیں یا تو ختم ہو چکی ہوں گی، یا اُس ذات کی غستاخی سے ختم ہو جائیں گی۔ اُس کے باوجود بھی اُس نے اُن کو رکھنا ہے کام لینے کے لیے مشن کا، تو اُن کے اس جسمانی دل کو اللہ اللہ میں لگا کے رکھے گا۔ تاکہ اُن کو کبھی گمان نہ ہو، وہ یہی سوچتے رہے ہیں کہ یہ ایک گورک دھندہ ہے، یہ کیا روحانیت ہے؟ میں تو اُن کے پیٹ پر چھرا گھوپ رہا ہوں، میں تو یہ کر چکا ہوں، وہ کر چکا ہوں، میرا دل پھر بھی اللہ اللہ کرتا ہے، شاید یہی حق ہے۔ وہ اِسی مغالطے میں رہتا ہے، مارا جاتا ہے۔ اور جو مومن ہوتا ہے، جب ذکرِ دل قلب کو بیدار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو دل کا ذکر بند ہو جاتا ہے۔ صرف قلب چلتا رہتا ہے، کبھی محسوس ہوتا ہے کبھی نہیں، کبھی پانچ سال بعد محسوس ہوگا، کبھی دس سال بعد محسوس ہوگا، کبھی بالکل ہی محسوس نہیں ہوگا۔ لیکن کردار میں تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی اور سب سے بڑی تبدیلی مرشد سے محبت میں ہوگی۔ ذکر چلنے کا سب سے بڑا ثبوت مرشد کی محبت کا رنگ ہے۔ جس پر رنگِ گوھر چڑتا گیا، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے قلب میں اجالہ ہو گیا، روچنی ہو گئی، منور ہو گیا قلب۔ جس سے بھی نکل گئے، آباد ہو گیا، رب کا ٹھکانہ بن گیا۔ مرشد کی محبت کا رنگ، اگر مرشد کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے، محسوس نہ ہو، آج ہو کل نہ ہو، ابھی ہوا ہے دس سال بعد تک نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے خوشی کی بات ہے۔ کیونکہ جن کو محسوس ہوتا ہے ان کو ہوتا نہیں، ذکرِ دل اور ذکرِ قلب میں بڑا فرق۔ ذکرِ دل ابتدا ہے، دوسرا سٹیپ جو ہے وہ ذکرِ قلب کا ہے اور تیسرا جو سٹیپ ہے وہ جسوں کو نکالنے کا ہے۔ اور چوتھا سٹیپ یہ ہے وہ قلب کے جسوں کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے، ابھی تو اس کے ساتھ جڑے ہیں۔ جو جسہ نکلے گا نور کی دوری سے جڑا ہوگا تیرے دل سے، ٹھیک ہے نا؟ نکلے گا۔ اگر کوئی پوچھے مجھ میں اور تجھ میں کیا فرق ہے، تو کیا کہوں گا میں؟ کہ تیرے قلب کے جسے جو نکلے ہیں، اب جیسے ندیم ہے، امجد ہے، ان کے جو قلب کے جسے ہیں، ان کے اپنے دل سے نور کی دوری سے جڑے ہوئے نا۔ لیکن ہمارے دل کے جو جسے ہیں وہ ہمارے دل سے نہیں، سرکار کے قلب سے نور کی دوری سے جڑے ہوئے ہیں۔ تیرے تیرے سے جڑے ہوئے ہیں، تو ذمہ دار ہے نا ان کا، تیرے پاس جو بھی بات آئے گی، تیرے دل سے آئے گی، ہمارے پاس جو بھی بات آئے گی ادھر سے آئے گی۔ کیونکہ وہ وہاں سے جڑے ہوئے ہیں نا، ابھی کسی نے دو دن پہلے پوچھا کہ کیا آپ فنافیل شیخ بناتے ہیں؟ نے کہا ہم تو نہیں بناتے ہیں، فنافیل شیخ، کیوں فنافیل شیخ بنائیں؟ جب ہم کو سرکار گوھر شاہی نے بٹھایا اس لیے ہے کہ ہم لوگوں کو فرافیل گوھر بنا دیں، تو پھر فنافیل شیخ بنانے کی کی ضرورت ہے؟ فنافیل گوھر بننا کیا ہے؟ فنافیل گوھر بننا یہ ہے کہ یہ سرکار کا دل ہے، قلبِ گوھر شاہی اور یہ ہمارا دل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب قلبِ گوھر شاہی سے تیرے دل کا جڑنا وہ وقت چلا گیا، اب تو فنافیل گوھر تب بنے گا جب اِس دل سے جڑ جائے گا۔ وہ راہ خاص ہے، وہ زمانہ گزر گیا، اب وہ زمانہ نہیں آئے گا۔ جن کو چننا تھا وہ روحیں کب کی گوھر کی ہوئیں، جن کو چننا تھا وہ کب کی ہو چکی ہیں، اب وہ چلا گیا ہے دور۔ اب یہ ہے، یہ قلب ہے، یہ جو قلب ہے، یہ قلب اپنے بیس یونٹ سے جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ قلبِ اِس قلبِ گوھر شاہی سے جڑا ہوا ہے۔ اگر تُو اِس قلب سے جڑ گیا تو تُو بھی اُس قلب تک رسائی ہو گئی نہیں تیری، اگر تُو اُدھر سے جڑ گیا تو اُدھر تک رسائی ہو جائے گی نہیں تیری، اسی طرح رسائیاں ہوتی ہیں۔ حضور پاک کا طفلِ نوری اللہ سے جڑا ہوا ہے، حضور پاک کا طفلِ نوری اس طرف اللہ سے اس طرف غوث پاک سے، پھر نیچے سلطان صاحب، کیوں جی؟ ڈاریک تو اللہ سے واصل نہیں ہے سلطان باؤ، کہتے یہ ہی ہیں کہ ڈاریک واصلوں میں، لیکن بیچ میں یہ وسیلے ہیں۔ لیکن اُن کو سلطان الفقرہ ہی کہتا ہے نا، سلطانِ غوث تو نہیں کہتا ہے، سلطانِ محمد تو نہیں کہتا ہے نا، تو اسی طرح یہ بھی وسیلہ ہے۔ جڑا ہوا یہاں سے ہے، یہ اندر کی باتیں ہیں، باہر کی نہیں ہیں، یہ باہر کی باتیں نہیں ہیں، یہ اندر کا نظام ہے۔ یہاں سے جڑے گا، تو مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے جسے نکل جائیں، اور یہ ایک پتنگ کی طرح ہوتے ہیں۔ جسے جو ہوتے ہیں یہ، یہ دور سے بندے ہوئے ہوتے ہیں، ایک پتنگ کی طرح ہوتے ہیں، ادھر 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 اڑھ رہے ہیں، پرواز کر رہے ہیں۔ لیکن نور کی تار سے جڑے ہوئے ہیں، یہ چھوٹی نور کی تار حبراللہ کی نقل پر ہوتی ہے یہ، جڑے ہوتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ کوئی کہتا ہے مجھ پر نظر کریں، اگر دیکھتے ہیں کہ اس کا سینہ صحیح ہے، سرکار کی محبت والا ہے، تو اس قلب کے جسے کو کہتے ہیں چلو ادھر رہ کے آجاؤ دو چار دن۔ اب وہ ادھر چلا گیا ہے، یہ نور کی تار یہیں جڑی ہوئی ہے اور وہ نور جا رہا ہے، نور جا رہا ہے۔ تو منافقوں کو صرف ذکرِ دل دیا ہے، ان کو دل کے اوپر اس میں اللہ لکھا بھی نظر آ جائے گا۔ کیوں بھئی؟ آسمان پہ آیتیں لکھیں نظر نہیں آتی ہیں، پھر غیب ہو جاتی ہیں، اس طرح اس پر کیا ہے؟ ان کو یہ بھی دکھا دیا جائے گا، اوپر سے اس میں ذات اللہ اڑتا ہوا آ رہا ہے۔ چپک گیا ہے، لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے وہ تیرے دل پہ چپتا ہے۔ اب جیسے یہ حافظ فرید ہے، اس کا سالہ ہے علماس کراچی میں، تو اس کے بارے میں ہم سنتے تھے، کہ بھئی اس کے دل پہ اسمِ ذات اللہ نقش ہے۔ لیکن جب ہم نے دیکھا ایمان کی حالت کو، کردار کی حالت کو اور سرکار گوھر شاہی سے جو رشتہ ہے اس حالت کو، تو پھر گمان ہوا کہ وَاللَّهُ خَيْرُ مَاکِرِينَ والا معاملہ ہے۔ کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کے دل پر اللہ کا نام لکھا ہو اور وہ سرکار گوھر شاہی کا غستاخ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہم تو اس نتیجے پر پہنچ گئے پھر، باقی سب جو ہے اپنی طرف ہے۔ جو ایمان کی کسوٹی ہے وہ مرشد کی محبت میں اضافہ ہے۔ اگر دن بہ دن مرشد کا بغیر جینا دشوار ہوتا جائے، اس کے بغیر دل نہ لگے، سانسیں اکھڑ جائیں۔ اُس کے جدائی کے خوف سے صفِ ماتم بچ جائے تیرے سینے کی ہستی میں۔ تو پھر ایمان پروج پر ہے، اور تُو لگا ہوا ہو لطیفہِ قلب، لطیفہِ روح، لطیفہِ خفی سری میں۔ تو مرشد کا کبھی خیال نہیں آیا، اُس کی محبت کا کوئی گزر نہیں ہوا دل سے، اُس کا عدب دل میں نہیں آیا۔ اُس کا مطلب ہے کہ تجھے بے اقوف بنایا گیا ہے۔ اللہ نے تم خود صرف نہیں تھے، کیونکہ تم خود صرف نہیں تھے، تمہارے دل میں کھوٹ تھے۔ اور پیچھا ہمارے کے لئے